ملیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک اور خوش باش ہوں گی تو آج ہے سیونٹینتھ روسہ تو اب ہم جلتے ہیں پہلے پڑھتے ہیں زہر کی نماز اور پھر جلتے ہیں پچھن میں اور پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ ساتھ ساتھ کیا کیا کون کون سے کام ہو رہے ہیں اور روٹین شیئر کروں گی چلیں بھی ملتے ہیں نیکسٹ کلپ میں تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن کڑائی چاول کھا کھا کے ہم تھک کر رہے ہیں تو ابھی ہم نے کٹے ہیں ایک کیونکہ ہم تھوڑی سی بنا رہے ہیں تو یہ ایک میڈیم سائز پیاز ہوگا وہ کٹ کر کے ڈالا ہے اس میں ازان ہو جائے پھر میں بتاتا ہوں اب اس میں ڈالا ہے ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ اور اب ہم اس کو کریں گے فرائے جب یہ ہلکا سا بھون جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے چکن ہم اس میں پہلے ڈالتے ہیں چکن پھر اس کو اچھے طرح سے ہم فرائے کریں گے پھر اینڈ میں ٹوماتر ڈالتے ہیں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہے آپ بھڑ رائے کریے گا اور اس ہائیڈ پر میں نے دکھا ہوا ہے بچوں کے یہ پانی پھر میں ان کو منا ہوں گی پھر یہ بھون جائے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے اور پھر آج بھی بنائی ہے ہم نے فروڈ چاٹ اور یہ اب ہم نے ہزپنگ یہ بنائی ہے اب دائی میں ٹرانسفر ہو گئے ہیں وہ اب دائی والی بناتے ہیں اور یہ تھوڑی سے بنائی گیا آج اور ہم نے سلاد بنایا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں بتا نہیں وہ کدھا رکھا ہے اور آج ہم نے بنایا ہے ساتھ سلاد کیونکہ ہم بنا رہے ہیں چکن پھڑائی اور یہ ساف ہو رہا ہے پدینہ کس لیے چٹنی بنائیں گے ساتھ ہاں اس لیے چکن پھڑائی ہے نا اور یہ چاوڑ پھڑائیں گے آج چاوڑ پھڑائیں گے میری ساتھ کیونکہ باپکار والے چاوڑ کھائیں گے لیکن ہم نے کھائیں گے بس ہم تھک گئے چاوڑ کھا کھا کے یہ گارٹرین ہے ٹماتر چکن پھڑائی کے لیے اور اب میں دکھاتا ہوں کہ بس یہ بھی آل موسٹ بھوننگ گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے مرگی اور پھر ڈالیں گے ٹماتر وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ پھر دکھاؤں گا تو بھئی ابھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے چکن اب ہم اس کو اچھا سا فرائی کریں گے اس میں جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور چکن گل جائے گا پھر ہم اس میں ڈال کریں گے ٹماتر تو آپ بھی اس طرح ٹرائے کریں گے کہ وہ ٹیسٹی بنتی ہے وہ ڈیفرنٹ سائز کا ایک فلیور آ جاتا ہے اس میں تو بھئی یہ دیکھیں ان کا کلر ہلکا ہلکا چینج ہو گیا تو جب ان کا کلر صحیح سے چینج ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈال کریں گے اور تب تک یہ گل بھی اچھے سے جائے گا دوسری سائیڈ پر پانی بس گرم ہونے والا ہے میں نے بچوں کو نہیں لاؤں گی اور یہ پیاس کارٹ دیئے ہیں چاولوں کے لئے یہاں میرے ساتھ چاول پکائے گی اس سے ابھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ٹماتر جی جی اچھا یہ بابی اس میں ڈال لیں تو ابھی مرگی گل گئی ہے ہماری اس میں ڈال ہے ہم نے ایک ٹی سپون ہم نے ڈال دیا ہے ہم نے ڈال دیا ہے دھڑا مرچ اور ہم نے ڈال دیا ہے ہم نے ڈال دیا ہے سبس مرچ بھی ڈال دیا ہے اب ہم اس کو کریں گے پانی گرم ہو گیا میں بچوں کو نلاتی ہوں پھر آپ کو ملتی ہوں گا چلی دیئے دیکھیں اب یہ مرگی اچھا سی بھون گئی ہے اچھا سی بھون گئی ہے اب اس میں ڈالیں گے دھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ہم اس اس کو اچھا سا مکس دیں گے اور پھر ہم اس کو پانچ منٹ دم کے لئے رکھ دیں گے اور پھر ہم ڈالیں گے اس میں دھنیاں گارنشن کے لئے اور ہم شک ہو گیا جیئے میں آپ کو فائنل دکھاؤں گے اس کی وان دیکھیں وہ مسالہ بن رہا ہے آج بٹر والچاہ بھون گئی ہے اور یہاں بن گیا ہے بیسن بیسن گھول دیا ہے ان کالوں کے لیے اور یہاں چاول بھی گھوئے میں ہیں اور انڈے بال کرنے یہاں بھی نہیں کیا ہے تو بھئی یہاں میں کٹ رہی ہوں پکوڑوں کا سامان تو میں نے کہا آپ کو ساہ سا دکھاتی چلوں تو یہاں پہ میں نے وائل سور کیا کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے بہت اگر میں اس کو ریل میں کیپچر کرتے تو میں نے اس کی سپیر بھڑھا کے تو وائل سور کر لیا اس کو تو بھئی یہاں میں نے لیا ہے ایک آلو اور ایک پیاس اور ساتھ میں میں ڈالوں گی سبس دھنیا اور سبس مرش توسی میں تو اتنا سا میزہ بھی بناو تو کافی ہو جاتا ہے تو پھر ہم اتنا ہی بناتے ہیں یہاں پہ میں کٹ رہی ہوں آلو اور پیاس اور پکوڑوں کے لیے ہوتا ہاں میں نے آپ کو بتا دیا تو خیر اب میں جلدی جلدی سے یہ کٹ کروں گی اور پھر بناؤں گی اس کا مسالہ تو میں نے کہا یہ بھی آپ سے شیئر کر دوں خیر آپ لو بتاؤ آپ لوگ کا رمضان کیسا جا رہا ہے اب تو گرمی ہو گئی ہے پہلے تو موسم کافی اچھا جا رہا تھا روزے تھنڈے جا رہے تھے لیکن ماشاءاللہ سے پھر بھی کافی بہتر ہے اور دوسرا عشرہ ماشاءاللہ پورا ہونے لگا ہے اور پتہ بھی نہیں چلا روزر رمضان گزر بھی جائے گا خیر میں انشاءاللہ آپ سے ڈریس ڈیزائننگ بھی شیئر کروں گی اور عید کے کپڑوں کی بھی شیئر کروں گی آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں ولوگ اچھا لگے تو اسے لائک شیئر کر دیں اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی اور میرا پھر دل کرے گا کہ میں آپ کے لئے اچھے اچھا ولوگ لے کروں خیر اور سنائیں آپ لوگ کیسے ہیں آپ لوگوں کا رمضان کیسا جا رہے ہیں ابھی تک تو رمضان ابھی تک بھی موسم ٹھیک ہے گرمی بہت زیادہ تو نہیں ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ اتنی گرمی نارمل ہو گیا ہے موسم پہلے سے پہلے تو پہلے روزے کافی تھنڈے گزرے ہیں اب میں کاٹ رہی ہوں پیاز آلو میں نے کاٹ لی ہے پھٹا پھٹ سے اور اب جتنا جلدی اس میں کام ہو رہا ہے ہاں جی تو میں کہتی جتنا جلدی ویڈیو میں کام ہوتا ہے تو ایسے ریل میں ہو جائے تو پھر تک کیا آئی بات ہو جائے خیر یہ تو سپیڈ اپ کرنے کی وجہ سے ایسے لگتا بھی فٹا فٹ پانچ منٹ یہ اندر اندر سارا کچھ ہو گئے تو بھئی اب میں کاٹ رہی ہوں پیاز فٹا فٹ سے پیاز کاٹ لوں گی ایک میڈیوم سائز پیاز لیا تھا اور بس پیاز کاٹ لوں گی اور پھر یہ میزہ جو ہے یہ میری ساز تیار کرتی ہیں کیونکہ ہمارے گھر والے انہی کے ہاتھ بہت شک سے کھاتے ہیں تو بس وہ تیار کریں گی اور پھر آپ کو نیکسٹ کلپ میں ملتے ہیں تو جی میں آگئی ہوں اب بھی چھت پہ کیونکہ میں نے کرنا ہے کمبل ڈپ کمبل میں نے دھویا تھا میں آپ کو دکھاتی ہوں بیک سائیڈ سے کمبل میں نے ٹھیک تھاک دھویا ہے لیکن اس میں پتہ نہیں سمیل آگیا سانس چڑھ گیا چینوں چڑھ گیا تو اس میں سمیل ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے پھر کمبل کو اب دوبارہ ڈپ کروں گی دوبارہ اس کو ہلکے سے سرف میں ڈپ کر کے پھر اس کا پانی نکالوں گی تو پھر اس کی سمیل ختم ہو جائے گی دکھاتی ہوں آپ کو یہ رہا کمبل اس کو ٹھیک تھاک اچھے طریقے سے میں دو چکی تھی لیکن اس نے سمیل چھوڑ دی ہے پتہ نہیں کس وجہ سے سمیل آگئی ہے تو اب اس کو دوبارہ میں ڈپ کرتی ہوں آدھے گھنٹے کے لیے ہی کروں گی کیونکہ سغاز اتھر ہے سمیل نکال نہیں ہے تو تھوڑا سا سرف ڈالیں گے اور بس پھر یہ ہو جائے گا صاف اور یہ سرف ڈالتے ہیں تھوڑا سا اس میں چلیں دیم کرتی ہوں تو اب اس کو کر دی ہم نے ڈپ بس اب اس کو کھنگا لیں گے اور بس پھر اس کو ہم بچھا دیں گے کل تک خوشک ہو جائے گا یہ کیونکہ گندہ تو یہ تھا انوینگ سرویس میں سمیل ہو گئی تو بھئی یہ ہے جو فائنل لک چکن کڑائی کی بہت مزدگی لگ رہی ہے تو اب افتاری ہوگی تو پھر ہم کھائیں گے اس کا اور ساتھ میں فائنل پھوڑ بھی ہو گئے چلیں جی ملتے ہیں اب اگلے کلپ میں آپ سے لیں گے گے لیں گے کھgoرب stake کھوڑ کھوڑ